لیل سبسکرائب پرائی چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو درامائسٹل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد تو اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب کریں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بی باسد کے ساتھ فیضہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اسے اٹھ کر آ جاتا ہے فیضہ کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسز اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسیت جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسیت کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسیت اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسیت کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیل سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزہ کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیل سبسکرائب چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزہ کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزہ کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزہ کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزا کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزا کے کے پاس باسد جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے باسد جب گھر آتا ہے تو ماروے وہاں پر موجود ہوتی ہے ماروے کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ دکھاتی ہے باسد کو اور وہ پیپر ان دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور ماروے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے باپ نے میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں اور باسد اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں بھائی ہوں تمہارا میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر دروازے پر کوئی آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکو اور اس کی بہن جو کریمز لے کر آتے ہیں وہ اپنے چہرے پر بیٹھ کر لگا رہے ہوتے ہیں ایدھر ماروے بیباسد کے ساتھ فیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور سب کو چائے ڈال کر دیتی ہے اور رحمت کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے رحمت سے بات کرنے کے اور رحمت جو کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے فیزہ کے کے پاس باسیت جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوسری طرف رحمت سارا سے بات کرتا ہے کہ کہاں ہے دیا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے تو دیا باہر آتی ہے لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی رحمت سے اور باہر نکال آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم آخر تھے کہاں تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی موسیقی